نمسکار گراؤنڈ رپورٹ میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں عمرت تیباری امبکہ پر میں آوارہ کتوں کا آتنک بڑھتا جا رہا ہے سمسیا اتنی گمبیر ہو گئی ہے کہ رو جانہ پانچ سے دس لوگ ڈاگ بائٹ کی سمسیا کے ساتھ اسپتال پہنچ رہے ہیں دیکھا جا رہا ہے کہ آوارہ کتے چھوٹے بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں وہیں سمسیا کو لے کر ستھانیے لوگ بھی آکروشت ہیں ان کا کہنا ہے کہ نگر نگم اس سمسیا کے سمادھان کے لیے کسی طرح کی کارروائی نہیں کر رہا امبکہ پر سہر میں ان دنوں آوارہ کتوں کا لگتار آتنک بڑھتا جا رہا ہے حال کی دنوں میں چھوٹے بچے زیادہ سکار ہو رہے ہیں آوارہ کتے اکثر چھوٹے بچوں کو اسکول جاتے سمیں یا کسی سامان یا کھیلتے سمیں حملہ کر دے رہے ہیں ایسے میں کہیں نہ کہیں پریواروں میں آج کل ڈر کا محول ہے ہمارا ساتھ پسوچی گسک سیکے مصرہ جی ہیں آئیے جانے چاہتے ہیں کہ کتوں کے آتنگ سے کس پرکار ہانی کارک ہے اور بچوں میں اس کا کیا پروہ ہو رہے گا ڈکٹر صاحب ایڈیٹی بسواگت ہے آپ کا کیا مانا جائے اس پرکار کے حملہ کو لے کر جس طرح سے سائر میں کتوں کی جنسن کیا بڑھی ہے اس کا ایک آرن ہے کہ یہ حملہ کر رہے ہیں اور دوسرا اس سمیں پر کیا ہوتا ہے کہ جو فیمیل ڈاگ ہے کئی بار ہیٹ میں رہتی ہیں اور یہ پریجنل کال کا سمیں بھی رہتا ہے اس کارن سے بھی جو ہمارے جو کتے ہیں جو میل ہیں یہ جو ہے آکرمن کر رہے ہیں کتے کا کٹنا بہت خطرناک ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کتوں کے کٹنے سے ریویز نام کی بیماری ہوتی ہے اور وائرس جنیت روک ہونے کے کارن یدی کتا کاٹ لیتا ہے اور کسی کو ریویز کی بیماری ہو جاتی تو اکچار سمبھاؤ نہیں ہے لیکن ہمارے لیے یہ اچھی بات ہے کہ ریویز کا ٹیکہ اپلپد ہے یدی ہم سمیں پر کتے کو ٹیکہ لگائیں گے یا کتے کے کاٹنے کے بعد جس بیکتی کو کاٹا ہے یا بچے کو کاٹا ہے اس پر اپنے چکیچسک کو دکھا کر اس کی نشت سمیں آؤدھی میں ٹیکہ کرن کرائیں گے تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں بچاؤ کے کیا طریقہ ہوگی چھوٹو بچوں بکسر حملہ ہو رہا ہے بچاؤ کے لیے تو میرا یہ سجھاؤ ہے کہ ہم جلیہ پرساسن کے سہیوگ سے نگر نیگم کے سہیوگ سے یہ جو ہمارے کتوں کی جو سنکھیا بڑھ رہی ہے ان کے نسبندی پر کام کرنے کی آؤ سکتا ہے اور جیسے جیسے نسبندی کیا جائے گا تو کتوں کی سنکھیا میں کمی آئے گی اور جب کتوں کی سنکھیا میں کمی آئے گی یہ جو کٹنی کے سمجھے ہاں اس سے ہم کو نیدان پرابت ہوگا اگر کسی کتا چاپتا ہے تو کتنے سمیہ انترالن کٹی لگانے چاہیے کٹا کا کٹنا بہت خطرناک ہے اور جو بیسو سواست سنگٹھن کا یہ کہنا ہے کہ یہ کٹے کا دانت لگ گیا ہے اور تھوڑا سا بھی آپ کی چمڑی اسکین نقصان ہوئی ہے تو آپ کو پوشٹ بائٹ کے جو انجیکشن ہے اپنے چکیچسک کے سہیوگ سے لگانا ہے لیکن میں پھر ایک کہوں گا کہ سماج میں اور یہ جو ابھی سمجھ ہے اس میں ریویز کے پرتی جاگرکتہ بڑھانے کی بجورت ہے بہت سارے گرامیڈ ایریہ میں آپ دیکھیں گے کہ اندویسواس کے چکر میں جھاڑکوک کے چکر میں لوگ پڑ جاتے ہیں اور ریویز کا ٹیکہ جو پوشٹ بائٹ انجیکشن نہیں لگواتے ہیں جس کے قارن کئی لڑکے یا آدمیوں دیکھیں گے آپ کی لکشن جنریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم سماج میں جاگرکتہ پھیلائیں اور ریویز کے بارے میں بتائیں کہ کسی بھی پرکار کا کتہ ہی دی آپ کو کٹ لیا ہے تو نشیت سمایہ ادھی میں جو ٹیکہ لگتے ہیں پانچ ٹیکہ لگتے ہیں اس کو لگوائیں گے اور جھاڑکوک اور اندویسواس سے ہم کو ہمیشہ دور رہنا ہے دوسرا میرا ہی کہنا ہے کہ جب کتہ جس اسطحان پر کٹے اے میری سلاہ ہے جس اسطحان پر کٹتا ہے تو اس اسطحان پر لائبوائے کا جو کاربولک سوپ ہے کاربولک سوپ آتا ہے اس کو نل کے نیچے وہ جو کٹا جگہ ہے اس کو رکھے پانچ سے دس منٹ تر دھونا ہے اور لائبوائے کا جو کاربولک سوپ ہے کاربولک سوپ سے اس کو ساف کرنا ہے اور یہ جو وائرس ہے ریویز کا جو وائرس ہے کاربولک کا سینسٹیو ہے اور اسے یہ ساف ہو جاتا ہے تو میرا دھوہی کہنا ہے کہ جہاں پر کٹا ہے وہاں پہ کاربولک سوپ سے دھوئیں سماج میں جاگرکتہ پھیلائیں اور رہیویس کا نیشت سمیہ ودھی میں ٹکا کرن کرائیں تب ہی اس روک سے ہم بچاؤ کر سکتے ہیں یہ تھی رکٹر سی کے مجھے جنگ کہنا ہے کہ یہ وائرس جنت روگ ہے اور کافی خطرنا کہ سمجھ پہ ٹکا لگانا ہے بہت ہی ضروری ہے اور آپ کو سب سے مت پڑھا دوں کہ امبیکاپورو پچھلے آٹھ مہنے میں لگ وائرس لوگوں کو کتا نے کٹا ہے ایسے میں یہ بہت ہی چنٹا کبھی سے ایسے میں جیلا پرساسن کو خاص رو نگر نگم کو اس پر ترد کاروائی کرنے کے آ سکتا ہے جو بچوں پر کتوں کا حملہ ہو رہا بہت ہی یہ گھٹنا جو ہوئی ہے وہ بہت ہی دینی ہے اور نگر نگم پرساسن کسی پرکار کا کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے نگم پرساسن کے پاس بجٹ کی کمی نہیں ہے بہت سمیہ پہلے نسبندی کیا ہوا تھا لیکن وہ پروجیکٹ بھی فیل رہ گیا اور بچوں کو آج کے ڈیٹ پر اپنے گھروں سے گارڈینز نکلنے نہیں دے رہے ہیں اتنا آتنگ کتوں کا بڑھ چکا ہے اور نگم پرساسن اور جیلا پرساسن ہی سور کسی پرکار کا دھیان نہیں دے رہی ہے پرساسن سے آپ ایک چاہیے ہے کہ سور کدم ٹھوس کدم اٹھائے جائیں جسے کہ آبارہ کتوں کا جو آکرمنٹ بڑھا ہوا ہے سہار میں وہ کم ہو سکے اور بچوں کو سوتندر روپ سے کھیلنے کا موقع مل سکے دیکھیں یہ صرف اس سال کی بات نہیں ہے پیچھلے کئی ورسوں سے لگاتار یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو آبارہ کتے ہیں خاص کر جہاں پر چکن مارکٹ ہے مٹن مارکٹ ہے ایسے جگہ پر جو کتے ہیں وہ ایک دم سے خطرناک پروبیتی کے ہو گئے ہیں لگاتار حملے کی سکایت آ رہی ہے جو سہر کے لوگ ہیں ڈرے ہوئے ہیں جو بچے ہیں خاص کر اسکول آنے جانے والے بچے جو خاص کر اکیلے جاتے ہیں ان کے لئے ایک بڑی مصیبت ہے باوجود نگر نگم کو لگاتار سکایتیں جا رہی ہیں لوگ فون کر کے ادھکاریوں کو بتا رہے ہیں اس پر بعد بھی کہیں کوئی کاروائی اب تک دکھائی بھی پڑ رہی ہے اس پر نگر نگم کو ٹھوس کاروائی کرنے کی ضرورت ہے اگر آوارہ پسو ساندھت کرنا چاہیے کتوں کا جو ایک طریقے سے اس طریقے سے گھومنا پھرنا ہے کھلے آم اس پر نگر نگم کو کچھ نہ کچھ اپائے جرور کرنا چاہیے شاشن کے گائیڈ لائن کے انوصار چکہ امیقا پور شہر میں ابھی بہت زیادہ آوارہ کتوں کے کاران ہاتھ ہاتھ ہونے کے شکایتیں بھی آ رہے ہیں اور اس کے کاران کافی دنوں سے پریشانیاں ہو رہی ہیں جیسا کہ ابھی ستی پر میں بھی دو دن پہلے ہی آوارہ کتے نے بچے کو پر حملہ کیا تو اس طریقے سے کئی گھٹنائیں ہو گئی ہیں اور شاشن کے گائیڈ لائن کے انوصار ابھی بہت زیادہ کرن کے لیے جو پچھلے سیسن میں ہم لوگوں نے ٹینڈر کیا تھا اور اس سے ہوئے بھی تھے لیکن ابھی پناہ بہت زیادہ تعداد میں آوارہ کتے دکھنے لگے ہیں ہم نے شاشن کو پروپوزل پناہ کے بھیجا بھی ہے اس میں نگر نگم کے دوارہ اور اس کے علاوہ کچھ پہل ابھی نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ شاشن کے سپسٹ گائیڈ لائن ہے اور اس میں شاشن کو سپسٹ دشانردیش اور فن مہیا کرانا چاہیے تاکہ سبھی نگم تھوز قدم اس کے روک کے لئے اٹھا سکے موسیقی 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 موسیقی